جمہوں میں بدوار کو پاکستان کی عورت سے گولی باری میں بی ایس ایف میں تینات راستان کے تین جوان شہید ہوگے جن کا گروہ وار صبح انتین سنسکار کیا گیا گور طلب ہے کہ جمہوں میں گولی باری میں شہید ہوئے بی ایس ایف میں جتندر سنگھ کے ساتھ اے ایس ای رام نواز راستان میں سیکر جلے کے رہنے والے تھے جبکی کانسٹیبل ہنس راج گرجر راستان کے ہی الور جلے کے رہنے والے ہیں بتا دے کہ جتندر کو ان کے تین سال کے بیٹے نے اور ہنس راج کو ان کے پندرہ دن کے بیٹے نے مخاگنی دی جتندر سنگھ کا انتین سنسکار ان کے پیترگاؤں سلیم پور میں کیا گیا یہاں ان کے تین سال کے بیٹے نے مخاگنی دی شہید کے انتین درشن کے لیے بڑی سنکیامی لوگ پہنچے اس دوران لوگوں میں پاکستان کو لے کر گصہ بھی نجر آیا بتا دے کہ لمبے عرصے سے جتندر سنگھ کا پریوار جیپور میں مان سروور ایسیت رجت پتھ پر رہ رہا تھا ان کے تین سال کا بیٹا ہے جتندر سنگھ جمہو کے ساماس ایکٹر میں تینات تھے ان کی پتنی اور بیٹا جمہو میں ہی ساتھ رہتے تھے جان کر ایک انصار جتندر سنگھ کے ماتا پیتا ان سے ملنے جمہو گئے تھے وہاں جتندر نے اپنے ماتا پیتا کو ویشن دیوی کے درشن کروائے اس کے بعد منگلوار شام کو جتندر نے انہیں جتندر کے لیے ٹرین میں بیٹھا کر روانہ کر دیا دو دن کی چھٹیوں کے بعد جتندر سنگھ منگلوار کو پھر سے ڈیوٹی بر چلے گئے لیکن ماتا پیتا کہ جتندر پہنچنے سے پہلے ہی بیٹے کے شہید ہونے کی خبر گھر پہنچی جس بیٹے کو چند گھنٹوں پہلے آشرباد اور دعائیں دے کر لوٹے ہوں اس کی موت کی خبر سن کر ان پر کیا بیتی ہوگی ادھر سیکر کے رام نواز کا انتیم سنسکار بھی ان کے پیتر گاؤں میں کیا گیا پیتالیس ورشے رام نواز سیکر جلے کے بانا والی ڈھانی تن ڈابلا نوازی تھے ان کی بی ایس ای میں چھبی سال کی سیوہ ہو چکی تھی ویڈابلا کے پہلے شہید ہے ان کے بیٹے سونی لیا دو پنجاب کے بھٹینڈا میں ڈڈی آر ایف میں تینات ہے پریوار میں بجرگ ماں کے علاوہ ویرانگنا، بھگوٹی، دیوی، پتر، سونیل اور بیٹی سومن ہے رام نواز پانچ بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے رام نواز اپریل میں گاؤں آ کر گئے تھے انہوں نے رات کو ہی گھر پر پتنی سے بات بھی کی تھی تب وہاں کے حالہ سامان نے بتائے تھے شہید کے پریوار کے لوگوں نے بتائے کہ رام نواز دو سال پہلے سیوہ نیورت ہونا چاہتے تھے تب گھریلو کا رہ ادھک تھا لیکن بعد میں پریوار سے چرچک کرنے کے بعد من بدل لیا ان کی بی ایس ایپ میں چھبی سال کی سیوہ پوری ہو چکی تھی وہی ڈابلا کے پہلے شہید ہیں علاقے میں کافی لوگ سینہ میں ہیں وہیں الور کے بانسور کے مغل پو نوازی 28 ورش یہ ہنس راج کو ان کے 15 دن کے بیٹے نے مخاگنے دی ہنس راج پہلی بار اسے دیکھنے 15 جن کو گھر آنے والے تھے اسی دن کوا پوجن کارکرم بھی تھا سادھان کسان پریوار میں جنوے ہنس راج تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے دو بھائی کھیتی کرتے ہیں ہنس راج ورش 2011 میں بی ایس ایب میں کونسٹیبل کے پد پر بھرتی ہوئے تھے وہ رامگر سیکٹر میں تینہ تھے ہنس راج گت ورش دیسمبر میں چھوٹی پر آیا تھا اور جنوری 2018 میں واپس ڈیوٹی پر لوٹ گیا اس کے بعد مائی میں اس کی پتنی نے ایک بیٹے کو جن دیا پریوار والوں نے بتایا کہ ہنس راج نے کہا تھا کہ وہ پہلی بار اسے جب دیکھنے آئے گا تب ہی کوا پوجن بھی کرا لیں گے پریوار میں اسے لے کر خوشی تھی کیونکہ قریب ایک سال پہلے بھی پتنی نے بیٹے کو جن دیا تھا لیکن ڈیڑھ مہا بعد وہ چل بسا تھا اس بار جو خوشی کا ماحول تھا وہ گم میں بدل چکا تھا پاکستان 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 تو ماں باپ بھی چھوڑو ڈھمی چھوڑا سمیر ہے یا چھوڑی یہاں پڑی آبائی تاہی گوئے ہوگی چھوڑی دیس کے لیے دیس کے لیے آپ کو دیس کے لیے دیس کے لیے دیس کے لیے تو آپ کی جانتے ہیں اس کے بیٹا بھی ہے چھوٹا ابھی وہ جانتے ہیں بچھر یک تھے اس کے پوہ خوزن دا دی تس ایک دس پام دا دی ایک لڑکی ہے ایک لڑکی ہے ایک لڑکی ہے اور کچھ نہیں کہ ماں کے پاپ اب بڑے ہوگا ہم جو ساں کیا کھائیں سمائے جائے نہ کھائیں پاکستان کو ختم کرو پاکستان کو ختم کرو ختم کرو ختم کرو پاکستان کو ختم کرو پاکستان کو شکفن کرو زب کابولار لہن AM پاکستان کو ختم کرو پاکستان کو ختم کرو ختم کرو راگر پاکستان کو ختم کرو موسیقی 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 موسیقی